کرسک میں روس یکرین کی بھیش اور جنگ کرسک کے 28 گاؤں پر یکرین کا قبضہ 1,20,000 روسیوں کا کرسے پلایاں تو اس حملے کے بعد سے پلایاں بھی جاری ہے اور یہ جانکاری مل رہی ہے کہ 28 گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے یکرین اور وہیں کرسک میں یکرینی سینکو پر بڑے حملے کی تیاری بھی ہے کرسک میں روس کی بھاری ڈیپلائیمنٹ ہے خطرناک ملٹری واہنوں کا کافلہ کرس روانہ ہو گیا ہے کافلے میں بختربن واہن ٹینک ریڈار سسٹم ہے کرسک علاقے میں انٹی ڈرون سسٹم تینات ہے چلیے اور اب آپ کو بتاتے ہیں پچھلے چھے دنوں میں کرسک میں کیا کیا اپ ڈیٹ ہوا ہے کیا کیا ابھی تک وہاں پر ہوا ہے تو کرسک کے 28 گاؤں پر یکرین کا قبضہ ہو گیا ہے پہلی بڑی جانکاری تو یہ سامنے آ رہی ہے کرسک پرمانو سینکر کی طرف یکرینی سینہ لگ آتار بڑھ رہی ہے روس کی پانچ سینٹ ٹکڑیوں کا سرینڈر بھی ہو چکا ہے سینٹی آپریشن میں نیٹو کی ملی بھگت کاروپ روس لگا رہا ہے کرسک میں روسی سینہ کی بھاری ڈپلائمنٹ دیکھی جاری ہے کرسک بریانسک بیلگو روڈ کے گورنر سے ملے ہیں پوتین اور انتیم ویکلپ کی گھوشنا بھی پوتین کر سکتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار روسیوں نے کرسک چھوڑ دیا ہے اس حملے کے بعد سے یکرین کے اس آپریشن کے بعد سے اور وہیں کرسک میں یکرینی فوج پر روسی حملے جاری ہیں لینسن ڈڈرونز سے ایمیلارس پر کیے گئے حملے یکرین کے تین سے زیادہ ایمیلارس ہوئے نشٹ کرسک حملے پر روڈھت پوتین کا سمبودھن یکرین سے رہی ہوگی یو دویرام پروارتا کرسک بریانس بیلگو روڈ کے گورنر سے ملے ہیں پوتین یکرین نے پرمانو آتنکھواد شروع کیا ہے پوتین کا کہنا ہے ایٹمی آتنکھوادیوں سے باتشیت نہیں ہوگی تو یوکرین کی سینہ کا ٹارگیٹ کرسک کا پرمانو اوٹ جا سنیانتر ہے روسی دھرتی پر کرسک کے سوزا شیطر میں یوکرین اور روس کی آمنے سامنے کی جنگ جاری ہے یوکرین کی سینہ روسی دھرتی پر تیس کلومیٹر اندر داخل ہو چکی ہے یوکرین کی سینہ تیزی سے کرس نیوکلئر پاور پلانٹ کی اور بڑھتی نظر آرہی ہے فلال یوکرینی سینہ کرسک سے صرف چودہ کلومیٹر دور ہے روس کا ٹارگیٹ ہے کرسک پرمانو سینیانتر کو یوکرین کے قبضے میں جانے سے روکنا اس کے لیے تین لیئر کی سرکشہ گھیرہ کو تیار کیا گیا ہے پرمانو پلانٹ سے کچھ کلومیٹر پہلے گہری کھائیاں اور ٹی کے آکار والی خندقیں تیار کی گئی ہیں ان خندقوں کے پاس روس کی ایلیٹ فورسز ویگنر لڑا کے رمضان کادیرو کی سینہ کے جوان تینات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پرمانو پلانٹ کے پاس پانسیر اس فور ہنڈر ایر ڈیفنس سسٹم کی تیناتی بھی بڑھا دی گئی ہے تاکہ یوکرین کا کوئی ڈرون یا روکٹ پلانٹ کے اندر گرنے سے پہلے ہی نشت کیا جا سکے اور روس یوکرین جن کے بعد دبرک کرتے ہیں میڈیلیز کا ایرانی حملے کو لے کر اسرائیل میں الارٹ ہے لیبنینڈ بارڈر پار ایکشن موڈ میں ہے آئی ڈی ایف اسرائیلی آسمان میں دکھا ہے آپ آچھے ہیلیکاپٹر لیبنین سے آرہے اس گولہ کے ڈرون کو آسمان میں نشت کیا گیا ہے تو دیکھ سکتے آپ گول گھیرے میں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے اس ویمان کو نشت کیا گیا ہے لیبنین سے آرہے ہیں ہزبولہ کے ڈرون کو آسمان میں ہی نشت کیا گیا ہے اسرائیلی آسمان میں دکھا ہے آپ آچھے ہیلیکاپٹر یہ آپ آچھے ہیلیکاپٹر ہے جو آپ کو تصویروں میں نظر آرہا ہے اور لیبنین سے جب ہزبولہ نے ڈرون آٹیک کرنے کی کوشش کی تو اسے آسمان میں ہی ختم کر دیا گیا اور دیر رات ہزبولہ نے پھر کیا اسرائیل پر راکٹ سے اٹیک جیہاں پورے اسرائیل میں ائر ریڈ الورٹ ہے اور یائشی علاقوں میں راکٹ گرا ہے تو پھر سے تابر توڑ حملے کیا گیا ہے ہزبولہ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر اور امریکہ نے اسرائیل کو الورٹ بھی کیا ہے کسی بھی وقت ایران کر سکتا ہے حملہ جان کربی نے کہا ہے ایرانی یا ڈرون اور مسائل سے حملہ ایران کر سکتا ہے تو دیکھیں چیتاونی دی جاری ہے سچیت رہنے کو کہا جا رہا ہے جان کربی نے کہا ہے کہ ایران ڈرون اور مسائل سے حملہ کر سکتا ہے ایران اور اس کے سمرتھت ہماس نیتا اسماعیل ہانیا کے اتیا کے پرتیشود میں اگلے کچھ گھنٹوں کے بھی تر ازرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے میڈل ایسٹ میں اپنے گھاتک ہتیاروں کو تینات کر دیا ہے جو بڑی جانکاری سامنے آرہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جیہاں مہا پرلے سے پہلے چکر ویو تیار گیلنٹ نے کی ہے امریکی رکشہ منتری سے بات یو ایس نے گائیڈڈ مسائل پنڈوبی کی تیناتی کے آدیش دے دیا ہے یو ایس سبرامز لے ابراہم لنکن کیریئر سٹرائک گروپ تیار کیا گیا اور یو ایس تھیورو روزویلٹ کیریئر سٹرائک گروپ بھی یہاں پر تینات کیا دیا ہے سب سے ایڈوانس ایف تھرٹی فائٹر جیٹس ہے اور امریکہ نے ایف ٹوینٹی ٹو لڑاکو ویمان کو بھی تینات کیا ہے یو ایس ایس جارجیا پنڈوبی کو بھی میڈلیسٹ میں تارات کیا گیا اسرائیلی وائی سینا نے سبھی چھپٹیاں رد کر دی ہیں اور اتنا ہی نہیں چودہ اگستہ کی ایران نے جاری کیا ہے نو فلائی زون کا آرڈر اور ایک اور بڑی خبر یہ کہ ایران کی تیاری کے بعد اسرائیل میں ہر کم پھ مچ گیا ہے آئیڈی ایس کے چیف آف سٹاف نے ایک ہائی لیول میٹنگ بھی کی ہے میٹنگ میں یودھ رڑنیتی پر چرشہ ہوئی ہے سینا کو ریڈی ٹو اٹیک موڈ میں رہنے کو کہا گیا ہے تو دیکھیں چیف آف سٹاف کی ہائی لیول میٹنگ کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اس میٹنگ میں آگے کی یودھ رڑنیتی کیا ہونی چاہیے اسے لے کر کے چرشہ ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک سالڈ پلان بھی تیار کیا گیا ہے سینا کو کہا گیا ہے ریڈی ٹو اٹیک موڈ میں رہنے کو آئیو رب آپ کو بتاتے ہیں اگر دونوں دیشوں کے بیچ جنگ ہوتی ہے تو کون کتنا طاقتور ہے آپ کو گرافکس کے مادیم سے ہم دونوں کی طاقت کی ایک تلنا دکھانے جا رہے ہیں اسرائیل کی بات کریں تو یہاں پر آرمی دیکھیں چھے لاکھ چونتیس ہزار کی آرمی ہے ایران کے پاس گیارہ لاکھ اسی ہزار کی آرمی ہے بڑی آرمی ایران کے پاس ہے سیلف پروپلڈ آرٹیلری کی بات کریں اسرائیل کے پاس پانچ سو اسی ایران کے پاس چھے سو اسی ایسی آرٹیلری ہیں اور ایرکرافٹ کے ماملے میں اسرائیل دو سو بارہ اور ایران پانچ سو اکیون یعنی اسرائیل کے پاس ہوایی طاقت زیادہ نظر آ رہی ہے فائٹر جیٹس تین سو پچاس اسرائیل کے پاس اور ایران کے پاس تین سو بیس لڑاکو ویمان ہیں اس وقت اور ٹرانسپورٹ ویمانوں کی بات کریں اسرائیل کے پاس بارہ ہیں ایران کے پاس چھے سی ٹرانسپورٹ ویمان ہیں اور اٹیک ہیلیکاپٹرز کی بات کریں ایک سو چیالیس اسرائیل کے پاس ایران کے پاس ایک سو انتیس اٹیک ہیلیکاپٹر اس وقت موجود ہیں ٹینکوں کی سنکھیا کی بات کریں تیرہ سو ستر اسرائیل کے ٹینک ہیں ایران کے پاس انیس سو چھانوے ٹینک ہے یعنی دونوں کی طاقت کافی زیادہ ہے لیکن ایران کئی ماملوں میں اسرائیل سے آگے نظر آرہا ہے سنکھیا کی بات کریں